اسلام علیکم آپ کو یاد ہوگا ہفتہ دو ہفتہ پہلے میں نے نفٹی کے اوپر ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نان فنجیبر ٹوکنز ایکچولی کرپٹو کرنسی کے اندر ایک ریولوشن ہے کیونکہ نفٹیز ہی ہماری ریال ورلڈ کو یہ جو ہماری ڈیجیٹل ورلڈ ہے کرپٹو کرنسیز کی اس کے ساتھ جوڑ سکتی ہے اور اس کا پوٹینچل کیا ہے کیسے ریال ورلڈ کو ایک دم نفٹی ریولوشنائز کر سکتی ہے پوری ایک ڈیٹیل ویڈیو میں نے بنا ہیا ہے آپ سے میں ریکوینڈ کروں گا اگر وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو لات بھی دیکھیں اس کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی میں دے دوں گا اور اوپر بھی شاید آپ کو نظر آ رہا ہو اچھا آج میں جس کرپٹو پروجیکٹ سے مطلب آپ کو گائیڈ کرنے جا رہا ہوں وہ بھی ایک نفٹی بیس کرپٹو پروجیکٹ ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کی ساری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں آپ کو یہاں پہ میں ڈسکلیمر دینا چاہوں گا کہ میں جتنی آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کروں گا اس کو ایک اپنے فائلنشل ایڈوائیس نہیں لینا ہاں آپ نے کسی بھی جگہ انویسمنٹ کرنی ہے میری کوئی بھی ویڈیو ہے آپ نے سب سے پہلے اپنی خود ریسرچ کرنی ہے آپ نے ڈیو ڈیلیجنس کے بعد اپنے پیسے انویسٹ کرنے ہے کیونکہ آپ کو اگر فائدہ ہوتا ہے تو مجھے اس کا کوئی پرسنٹیج میں نے آپ سے نہیں لینا اور اگر آپ کو نقصان ہونا ہے تو وہ صرف آپ کو ہونا ہے تو آپ نے اپنے پیسوں کا استعمال پوری ڈیو ڈیلیجنس کے ساتھ کرنا ہے تو ابھی یہ جو پروجیکٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس وقت اگر آپ کو میری سکرین نظر آ رہی ہے تو یہ OVR پروجیکٹ ہے یہ جیسے میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا کہ یہ NFT بیس کرپٹو پوائن ہے یہ ایکشلی AR اور VR کو ایکسپیئنس کرنے کا یہ کرپٹو پروجیکٹ ہے اور بلکل یونیک آئیڈیا ان کا آپ میں سے بہت سو نے یہ AR اور VR کا نام ہی شاید پہلی بار سنا ہوگا ایکشلی یہ آگمنٹڈ ریالیٹی اور ورچول ریالیٹی ہوتی ہے اب ورچول ریالیٹی شاید آپ میں سے بہت سو کو آل ایڈی پتا ہو ہوتا کیا کہ جب کبھی آپ شاپنگ مال میں یا پلے لیئرز میں جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کونے پہ ایک بوتھ لگا ہوتا ہے جس کے اوپر گلاسز پڑے ہوتے ہیں گلاسز یا اور گیجٹس ہوتے ہیں جن کو لگا کے آپ کو ورچول ریالیٹی ایکسپیئنس کروائی جاتی ہے آگمنٹڈ ریالیٹی ایکشلی ورچول ریالیٹی کا ہی ایک ایڈوانس ورجن ہے ورچول ریالیٹی میں تو آپ صرف چیزوں کو خود ایکسپیئنس کرتے ہیں آپ اس میں پارٹی سپیئیڈ نہیں کرتے ہیں آگمنٹڈ ریالیٹی میں آپ پارٹی سپیئیڈ کر سکتا ہے فیزیکلی اس ورچول ریالیٹی کے اندر فار ایک زیمپل آپ میرے سبسرائیبر ہیں دنیا کے کسی کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب مل کے پلان کرتے ہیں کہ کیوں نہ مل کے ایک پارٹی کریں یا ایک میٹنگ ارینج کریں تو ہم کیا کریں گے کہ سب اپنا اپنا ایوٹار بنائیں گے ایک خاص لینڈ کو ورچول لینڈ کو ہم ڈیسائیڈ کریں گے اور اس میں سارے بیٹھ کے کٹھے آپس میں میٹنگ پارٹنگ یا جو بھی ہم نے کرنی ہے ورچولی ہم ایک دوسرے کے ساتھ فیزیکلی اس میں پارٹی سپیئیڈ کر رہے ہوں گے اس ورچول ریالیٹی میں فیزیکلی ہم انہوں گے تو یہی یہ ہوتا ہے تو یہ جو او وی آر ہے یہ ایچلی ورچول ریالیٹی اور آگوینٹر ریالیٹی کو ایکسپیرینس کرنے کا ایک پلیٹ فارم ہے اور ساتھ سے ہاتھ یہ کرپٹو ہے اور کرپٹو میں ظاہری بات ہے اپنے انویسمنٹ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں اور اسے ارننگ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی آگے جا کے تھوڑی سی بہت میں آپ کو بیسیک بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے اس پروجیکٹ کو ریویو کرتے ہیں اس وقت اگر آپ کو میری سکرین نظر آ رہی ہے تو یہ میں او وی آر کی اپنی ویب سائٹ پہ ہوں جس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا ایکسپیرینس ہے اچھا اس میں آپ نے پارٹی سپیٹ کیسے کرنا ہے اس کا بقاعدہ پلیٹ فارم بھی ہے گوگل پلی سٹور پہ آپ جائیں تو ان کا او وی آر سرچ کریں تو آپ کو ان کا پلیٹ فارم مل جائے گا اسی طرح ایپل کے اپنے سٹور میں بھی ہے اچھا سب سے پہلے آتے ہیں جب بھی کسی پروجیکٹ کو سٹڈی کرتے ہیں اس کی ٹیم کو دیکھتے ہیں میں اس وقت ان کی یہ ٹیم ساری ہے سب کا لنکڈین پیج ہے سب کی پروفائل ہے یہ جتنے بھی ان کے ٹیم میمبر ہیں اب سب کو ون وی ون جا کے سٹڈی کر سکتے ہیں کہ کون سا جو ٹیم میمبر ہے اس کی کیا ایکسپیریٹیز ہیں کتنا اس کا ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ میں تو اس کے بعد آجیں ان کا بلاغ ہے بقاعدہ کہ چونکہ یہ ساری 3D سارا کام ہے اور اگر آپ کو نہیں پتا اس کے بارے میں تو بقاعدہ ان کے بلاغ کو وزٹ کریں ایک ایک چیزیں اس میں انہوں نے منشن کی ہوئی ہے ان کی جو لینڈ ہے جن کو یہ OVR لینڈز بولتے ہیں ان کی آکشنز ہوتی رہتی ہے لوگ بیجتے خریدتے رہتے ہیں بینگ ای انویسٹر آپ بھی خرید کے اور آپ بھی بیج کے انویسمنٹ کر سکتے ہیں انویسمنٹ کر کے اس سے پروفٹ نکال سکتے ہیں تو یہ ساری ڈیٹیل ابھی انہوں نے ایفل ٹاور جو ہے فرانس کا اس کی آکشن کی ہے اور یہ جو آکشن ہے تقریبا یوں ساملے کے اس وقت جو ایتھیریم کی پرائس چالی ہے تقریبا دو لاکھ ڈالر میں ان کی آکشن سیل ہوئی ہے اب جس بندے نے بھی یہ OVR لینڈ بائے کیا تھا اس کی تو گھل لگا اتنی مہنگا ہے اس کا کیونکہ OVR لینڈ کی جو ایوریج پرائس سٹارٹنگ ہوتی ہے وہ دس ڈالر سے ہوتی ہے اس کے علاوہ اور یہ جتنے ان کے پروجیکٹس ہیں ہنٹنگ ہوتی ہے یہ بلوگ سے آپ سارا کوئی سٹڈی کر سکتے ہیں OVR سے آپ پیسے کیسے کم آ سکتے ہیں دیکھیں جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ OVR ایک ایک نیفٹی پلیٹ فرم ہے اور نیفٹی کیا ہے کہ آپ کوئی بھی اپنی چیز جو آپ ڈیجیٹلی اس کی کوپی رکھ سکتے ہیں اس کی آپ آنرشپ کو نیفٹی کے طور پر سیل کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ سنگر ہیں آپ ڈیجیٹل آرٹسٹ ہیں ڈیجیٹل آرٹسٹ کیا ہوتا ہے کوئی اینیمیٹر ہے کوئی کسی کا پروڈکشن ہو سا ہے کوئی اچھی اچھی آپ مزاقی آپ ویڈیو بناتے ہیں یا آپ کوئی کارٹون وغیرہ بناتے ہیں یا آپ کوئی پینٹر ہیں فیزیکل یا آپ پینٹر ہیں کوئی پینٹ بناتے ہیں یا کوئی بھی آپ کے پاس ایسی سکل ہے جس کی آپ ڈیجیٹل فارم بنا سکتے ہیں اس ڈیجیٹل فارم کو آپ این ایف ٹی میں سیل کر سکتے ہیں تو او وی آر میں بھی بلکل ایسے ہی ہے چونکہ جو او وی آر لینڈ لارڈز ہیں جنہوں نے لینڈ بائے کی ہوتی ہے انہوں نے ساری لینڈ کو ریونیو کروانا ہوتا ہے اس وہاں پہ ایونٹ آرگنائز کرنے کے لیے تو آپ کے پاس اگر انویسمنٹ نہیں ہے تو آپ وہاں پہ اپنی 3D سکلز اس او وی آر لینڈ کو بنا کے جو لینڈ لارڈز ہیں او وی آر لینڈ لارڈز ان کو آپ ہیلپ کر سکتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کو رینویٹ کر کے دیتے ہیں آپ ہمیں بتائیں کتنا چارج کر سکتے ہیں ابھی تو یہ او وی آر میں فیلحالی آپشن نہیں ہے لیکن ان کا یہ موٹیو ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں وہ جو 3D آرٹسٹ ہیں ان کو اکاموڈیٹ کریں گے اور 3D آرٹسٹ کو بھی وہاں پہ ارننگ کی بہت زیادہ اپرچنیٹی ملے گی لیکن اگر آپ کے پاس انویسمنٹ ہے اور آپ انویسمنٹ کیسے کر سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ان کے او وی آر ٹوکن آپ بائی کریں اور جب آپ ٹوکن بائی کریں گے تو ظاہری بات ہے ان کی ویلیو جو ہے انکریز ہوگی تو اس کا آپ کو بینفیٹ ہوگا دوسرا او وی آر ٹوکن کو آپ سٹیک بھی کر سکتے ہیں سٹیکنگ پہ آپ کو ایکشرا بینفیٹ ملے گا اس کے علاوہ آپ او وی آر لینڈز کو بائی کر سکتے ہیں او وی آر ایکشلی انہوں نے کیا کیا کہ پوری دنیا کو 1.6 ٹریلین ہیگزاگون حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے اب ہر حصے کو یہ او وی آر لینڈ بولتے ہیں آپ اگر کوئی بھی او وی آر لینڈ بائی کر لیتے ہیں آپ ایکشلی او وی آر لینڈ لانر ہو جائیں گے جتنی بھی آپ او وی آر لینڈ بائی کریں گے ایکشلی آپ اس لینڈ کے ڈیجیٹل آنر ہیں اب آپ اس میں سے بینیفٹ کیسے اٹھا سکتے ہیں دو تین طریقے ایک تو یہ ہے کہ آپ نے او وی آر لینڈ بائی کی اس او وی آر لینڈ کو آپ جب بیچیں گے آپ اس کو آکشن کر سکتے ہیں بیچنے کے بعد تو اگر آپ اس کو بیچیں گے تو اس کا بینیفٹ ہے اگر آپ نے بیچنا نہیں ہے تو آپ رینٹ اوٹ کر سکتے ہیں فار ایک زیمپل میں نے منارے پاکستان کا او وی آر لینڈ بائی کیا ہے تو اس جگہ پہ اگر کوئی بندہ جلسہ کرنا چاہتا ہے کوئی پارٹی کرنا چاہتا ہے کوئی میٹنگ کرنا چاہتا ہے تو وہ میرے سے کانٹیکٹ کرے گا مارکٹ پلیس کے ذریعے ان او وی آر کے میرے سے کانٹیکٹ کرے گا جی کہ مجھے یہ آپ کی او وی آر لینڈ رینٹ پہ چاہیے میں نے یہاں پارٹی آرگنائز کروانی ہے تو میں ان کو رینٹ پہ دے سکتا ہوں اسی طرح ظاہری بات ہے جس بندے نے میرے سے وہ لینڈ لینی ہے وہ وہاں پہ اگر کوئی پارٹی یا میٹنگ کرے گا تو وہ جتنے پارٹی سپینٹس ہیں ممکن ہے اس میں ٹگٹ سیل کر کے تو اسے بینیفٹ لے تو ایک رینج آف اپرچونٹیز ہیں 3D آرٹسٹ وی آر لینڈ لارڈ کو 3D اسٹس بنا آگے بیچے گا اس کے لیے ارننگ جو لینڈ لارڈ ہے اس کے لیے ارننگ جس نے ایونڈ آرگنائز کروانا ہے اس کے لیے ارننگ اور جو پارٹی سپینٹس ہیں ظاہری بات ہے انہوں نے بھی اگر ٹگٹ بائے کر کے اس ایونڈ میں جانا ہے تو انہوں نے بھی تو کچھ نہ کچھ بینیفٹ لینا ہے وہ انٹرٹینمنٹ بھی ہو سکتی ہے کوئی فائننشل بینیفٹ بھی ہو سکتا ہے تو رینج آف اپرچونٹیز ہیں اس آرگنگ پلیٹ فارم کے اندر تو اس کو ابھی یہ سکرین پر اگر آپ کو میں نے نظر اس کو تھوڑا کوئن گیکو پہ جا کے ایک اووی آر کی پرائس 1.53 ڈالر ہے ان کی مارکٹ کیپیٹل بہت اس وقت لو ایسٹ ہے لو ایسٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ابھی بہت اپرچونٹی ہے یہ پروجیکٹ بہت گرو کرے گا اس وقت اگر آپ بائے کرتے ہیں تو اس کی جو ٹوٹل مارکٹ کیپیٹل ہے 29 ملین ہے تو فار ایکزمپل آپ اگر اس وقت سو اووی آر بائے کر لیتے ہیں تو جیسے ہی یہ ہنڈرڈ ملین اس کا مارکٹ کیپیٹل ہوگا تو آپ دیکھیں اس کی کتنی آپ کے جو اووی آر آپ نے بائے کی ہوں گے اس کی کتنی ویلیو انکریز ہوگی اس کے علاوہ ان کی کوئن کی سرکولیشن سپلائے اس کی ٹوٹل سپلائے وہ بڑا فیٹ کرتا ہے بار بار ہر ویڈیو میں آپ کو کہتا ہوں جب بھی آپ کو کوئن بائے کریں تو سب سے پہلے اس کی مارکٹ ویلیو اس کی کیپیٹل اس کی سرکولیشن سپلائے جس میں سے جو کوئن گیکو کے مطابق انیس میلین پوئنس آر لیڈ سرکولیشن میں ہیں تو یہ وہ سارا کوئن ہے اس کے علاوہ آپ ان کے ٹیلیگرام گروپ یہ دیکھیں کمیونٹی ان کے ٹیلیگرام گروپ کو جائن کرے یہ بڑے ایکٹیو ہیں وہاں پہ گروپ کو جائن کر کے مزید اگر کوئی چیز آپ نے انڈسٹینڈ کرنی ہے لوگوں کے رجحان کو انویسٹر کے رجحان کو دیکھنا ہے تو ادھر آپ جا سکتے ہیں فیس بک پہ بھی اور ٹویٹر پہ بھی آپ ان کو فالو کر سکتے ہیں تو یہ وہ OVR لینڈ سے متعلق میری ساری انفرمیشن تھی ایک اپرشنیٹی تھی میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آئندہ میں کوشش کروں گا کہ اس میں کیسے آپ OVR لینڈ کو آپ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو کہا ہے صرف یہ نہیں کہ آپ انویسٹمنٹ اس کے علاوہ رینج آف اپرشنیٹیز ہے فور انویسٹمنٹ اور ارننگ پرپس تو میں اور بھی دیکھتا رہوں گا اس کے ساتھ ساتھ میں ضرورت پڑی تو آپ کے ساتھ اور بھی ساری انفرمیشن شیئر کروں گا بلکہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اس کو سارا ویزٹ کریں اگر تو آپ اس حوالے سے کوئی چیز پوچھنا چاہیں تو میرے ساتھ میرے ساتھ آپ کانٹیکٹ میں رہیں ویڈیو کے نیچے موسیقی